اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیلیت سے ہوں آج ہم بنائیں گے اچاری آلو کی مجیہ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ ٹرائے کریں گے تو چلے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے ایک کڑھائی لے لی ہے یا کڑھائی لے لی ہے آپ جو آپ کے پاس آویلبل ہو کڑھائی یا کچھ بھی وہ آپ لے سکتے ہیں یا دیکچی وغیرہ خیر میں نے سرسو کا آئل لیا ہے ایک کپ اس کے بعد میں اس میں رائی دانا ایڈ کیا ہے چھوٹا چمچ ون ٹی سپون میں اس میں میٹھی دانا ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون میں اس میں سو فیڈ کی ہے ون ٹی سپون میں اس میں کلونجی ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے دو عدد پیاس دی لی تھی اس کو میں نے بلینڈ کر دیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور گائز میں نے اس میں جو آپ کی ہوئی تین سے چار لسن کے جویں بھی ایڈ کی تھے جو کہ میں ویڈیو میں نہیں دکھا سکی تو وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں جب میں نے پیاس ایڈ کی ہے اس کے ساتھ آپ نے چوب کی ہوئی لسن بھی ایڈ کرنی ہے سوری میں وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکی اس کے بعد ہم نے دس سے بارہ کڑی پتے کی پتے لینے ہم نے کڑی پتے وہ ہم نے سمیٹ کر لینے اور ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے اور ہم نے پیاس کو اتنا مطلب پکانا ہے کہ تھوڑی گولڈن سی ہو جائے پیاس کو جلانا نہیں ہے پیاس کو ہم نے لائٹ سا براؤن کرنا ہے کڑی پتے کی بہت ہی پیاری سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم نے آلو لے کے دھوکے کاٹ لئے تھے آپ کو جو اچھا لگی جس شیپ میں آپ پسند ہو آپ کاٹ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا مسالہ بھی بھون چکا ہے اور پیاس بھی ہماری لائٹ سی براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ آئل بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہم ایٹ کریں گے آلو جو ہم نے کاٹ لئے تھے اس کو اچھی طرح ہم اس پر مکس کر لیں گے آلو کو تاکہ مسالہ ہمارا تمام آلو میں لگ جائے اور اس کو ہم نے کم از کم دو ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے بھون لینا ہے اب ایک منٹ بھی بھوننے تو بہت ہے یہ دیکھیں کتنا اس کا اپنا ہی فلیور ہوتا ہے ہر ایک جتی میں نے چیزیں ایٹ کی نا ہے اس میں رائی دانا کلونجی وغیرہ ان کے سبوں کی اپنی اپنی خاصیت ہے ان کے اپنی اپنی الگ الگ خوشبو ہے ہر چیز کی تو وہ سب چیز یہ اچاری جو ہے بھجیا اس کو اسی لیے چاری بھجیا ہی کہتے ہیں اس میں جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں میں نے ایکھر نمک اس میں ایڈ کیا ہے ہرپی زائکا آپ تو ٹیسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نمک جتنا آپ کو اچھا لگی آپ اس میں ایڈ کر دیں میں نے ون ٹیبل سپون میں نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے دو سے تین ادر ٹیماتر لیل سی درمیانے اس کو میں نے بلینڈ کر دیا تھا وہ میں اس کو بلینڈ کیا و ٹیماتر اس میں ایڈ کر دوں گی آپ کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی ٹیماتر دالنے کے بعد میں نے اس کو چمچ کی مدد سے ہلا گیا تھا تکے اچھی طرح ٹیماتر ہمارا اسی میڈ ہو جائے اب میں نے لیے ہیں چمچ حلدی ایک چمچ کو ٹیوی مرچ ایک چمچ پسی ہوئی مرچ اس کو بھی میں اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح چمچ سے ملا دوں گی بہت پیاری سے کچھ بو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور دیکھیں اب ہم اس کو کریں گے ہم نے اسے پانی وغیرہ ایڈ نہیں کیا بلکل بھی پانی اپنے اس میں ایڈ نہیں کرنا اب میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا تاکہ ہمارے آلو اچھی طرح گل جائیں میں نے اس کو آدھے گھنٹے تک دم پہ رکھا تھا دیکھیں ہم نے دم پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو ڈھککن ہٹا دیں گے ہمارے آلو جو ہیں پک چکے ہیں ہم نے 30 منٹ تک اس کو ڈھک کے رکھا تھا یہ دیکھیں آپ اس کا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ایک بہت ہی پیارا سا اروما آ رہا ہے دیکھیں اب ہم کریں گے ڈش آؤ کہ ہماری اچاری بجیہ جو ہو چکی ہے تیار یہ دیکھیں آپ بہت ہی لذیذ بنی تھی یقین کریں آپ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ نے چینل کو نیو دیکھ رہے ہیں آپ نیو ویور ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ لوکلی نئی نئی ریسپی انشاءاللہ لے کے آؤں گی روزانہ اور جتنا ہوسکے سپورٹ کریں اور جتنی بھی ریسپی ضرور تمام آپ ٹرائے کیجئے گا میری آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ آپ میں نے اس کے بعد ڈش آؤٹ کنڈے کے بعد اوپر سے ہری ملچے اور ہر دھنیا ڈال گیا تھا گارنشنگ کے طور پر اور دیکھیں آپ کتنی پیاری لگ رہی ہے جازت چاہتی ہوں بھلا حافظ ڈال گیا ڈال گیا ڈال گیا ڈال گیا